بلیک برن کی مدینہ مسجد میں رمضان مبارک کے دوسرے جمعے کو خاصا رش دیکھنے کو ملا جہاں رمضان کی اہمیت پر بیان دیا گیا اور پاکستان کی سلامتی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی شکیل سلام کی رپورٹ دیکھئے جہاں اس وقت میں مدینہ مسجد میں موجود ہوں جہاں جمعے کی نماز کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ممزان میں ویسے بھی مسجد میں رونک بڑھ جاتی ہے اور آج دوسرے جمعے کی مناسبت سے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا خاص طور پر بچوں نے اور خیال کہا جاتا ہے کہ اگلا جمعہ جب عیسر کی چھٹیاں ہوں گی تو اس سے بھی زیادہ مصروف ہوگا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے محبوب کے توصل سے ہمیں یا مائم مقدس عطا کیا دیکھیں ہمارے وہ دوست جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے مگر رمضان کی برکت سے وہ مسجد میں آ کر نماز تراوی ادا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور دیکھر عبادات کا اتمام کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اس سے مائم مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اور عبادت کا جذبہ صدقات و خیرات کا جذبہ تلاوت قرآن کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں موجزن ہو جاتا ہے اور مساجد بڑی بڑی ہے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہماری ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور مساجد میں اللہ کے بندے ہمارے بھائی بہن مدرک قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں تو بڑی رونک ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے خصوصی طور پر فلسطین پر جو ظلم و صدم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم کے پنجے سے نجازتہ فرمائے اور بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں امن اور سکون کی زندگی گزارنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے تو ہماری مسجد میں ماشاءاللہ رمضان میں اور رونک بڑھ گئی ہے جمعہ جو ہے اس میں مسجد فل ہوتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں اور کافی کانٹیبیوشن بھی کرتے ہیں اس لیے جو ہے نا ہم ساری کمیونٹی کے مشکور ہیں اور اس ٹیوزڈے آنے والے کو ہم کمیونٹی جو ہے نا افطاری کا پروگرام کر رہے ہیں تو تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل ہے جس میں ہر کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے اور ہر مذہب کے لوگ شامل ہوں گے میرا نام بیدار مخت ڈار ہے اور میں مدینہ ماس ٹرسٹ کا وائس پر ایرڈنٹ ہوئی ہوں آج ماشاءاللہ ہماری دونوں ساجد میں مدینہ مسجد اوک سٹریٹ اور رینڈر مسجد رینڈر سٹریٹ میں ماشاءاللہ بہت رونکے تھی مہ رمضان کی وجہ سے اور یہ مہ رمضان کا دوسرا جمعہ تھا جہاں ماشاءاللہ بہت لوگ آئے ماشاءاللہ ہے ہم ملید ہے خرید جمعہ نئیٓ چکے ہیں ہر ملے خریف چکے ہیں سوچ کم ملے شامل ہمارے میں ہمارے میں ملے گیرانی جنگ خریفتے ہیں چیزیار میں ہمارے اور ملے شامل ہمارے چکے ہیں ہر ملے گیران جنگ خریفتے ہیں ہر ملے خریف کے ساتھ کا بھی دوسرا اسلام علیکم اس نے اجاز اس نے ایجاز اس کے دنیگ دنیا ججید نیتی الان بھی رفض influعات افتاری ایوانی ویڈی بھی طور پر کمیدی افتاری ایوانی دوستان سایاشا اللہ ایجاز اللہ استعمال لکھر مجلس با فانتاستیل مجلس با سیجنے اسلام علیکم میرا نام امان رفیق مجلس والمشان فرایڈے سادیت افتاری ایجاز ہمارا کے ساتھ بھی دیانوں نے اسی خواب سے دیانوں کیا ہے انشاء اللہ ہمارے دوستر کیا ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے دوستر کے ساتھ بھی دیں کرے ہیں ہمارے در مجھے دنیا سے پورید ہیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار مہارے رمضان عطا فرمایا ہے ہمارے دوستر دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جامعہ مسجد مدینہ بلک برن میں بہت ماشاءاللہ رشتہ بہت لوگ آئے ہیں ہماری مائیں بینیں بھی آئی ہیں الحمدللہ بہت خوبصورت پروگرام رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے پیش ہوئے ہیں الحمدللہ اور کچھ دوست اعتقافی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہ جو رمضان ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جا رہا ہے اس میں ہمارے بچے اور بچیوں بھی بڑے ذوق و شوق سے جو ہیں وہ روزے رکھ رہی ہیں جو آٹھ اور دس دس سال کے میرے خود جو نوازیں نوازیں ہیں وہ روزے رکھ رہی ہیں الحمدللہ بڑے ذوق سے بڑے شوق سے تو اللہ تعالیٰ سب کی صحیح قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل آج داتار ہوئے عمل فرسطین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک وہاں مستقل امن آئے کشمیر میں مستقل امن آئے ماشاءاللہ جی بہت اچھا راش ہوا ہے ادھر آج بہت لوگ آئے ہیں دونوں مشدوں میں میں گیا ہوں ماشاءاللہ بہت لوگ تھے اور کلیکشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور ہم نے ایک اور ایوینٹ ادھر میں نقد کیا ہے اس ٹیوزے کو کمیگ ٹیوزے کو جو کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اوپن ایوینٹ ہوگا بہت لوگ آئیں گے یہ انشاءاللہ رمضان رمضان میں ان کے دبالہ ہو چکی ہے جناب اللہ رمضان کی بہار جو اتنی یوکے میں آتی ہے کہ بہار مسجد میں اتنی بہار ہوتی ہے اتنی رونکے ہوتی ہے کہ انسان کا لفظوں سے بیان نہیں کرتا کہ اللہ نے اتنا کرم کیا شکیل سلام دنیا نیوز بلیک ورد